تو پورا جسم فاصل ہو جائے کہ یا رسول اللہ وہ جسم میں کون سا ٹکڑا ہے اللہ وزہیہ بخل فمائے سن لو وہ گوشت کا تمہارا دل ہے کہ اگر دل صحیح ہے پورا جسم صحیح ہے دل صحیح ہے پوری زندگی صحیح ہے اگر دل صحیح ہے تو دنیا بھی صحیح آخرت بھی صحیح اور اگر دل ہی صحیح نہ ہو دل ہی میں اس میں فساد پیٹا ہو جائے تو یاد لکھو پورا جسم پوری زندگی حیات و کائنات کے سارے مسائل اپنے آپ فاصل ہو جائے سوڑو وہ انسان کا دل ہے کہ اس کی صفائی کی ضرورت ہے اس کی تسکیہ کی ضرورت ہے پھر سوال پہلا ہوا کہ آخر یہ بکشاپ کہاں ہے یاد رکھو دوستو یہ اپنہار سرزلی کسی اسپتار میں نہیں ہوگی بائی پاس سرجریہ نہیں بتا سکا کہ یہ معلوم ہو سکے کہ جو مجھ سے وعدہ کر رہا ہے یہ پورا کرنے کا ادارہ رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ایسی آج در کوئی موشین پیٹا نہیں نہ منائی جا سکے جس میں طاقے لکھائے جا سکتے ہیں نفس کو نکال کر یہاں سے یہاں میں لکھائے جا سکتا ہے لیکن دل کو صاف نہیں کیا جا سکتا ہے یہ اسپتال یہ برک شاپ یہ گار خانے یہ اس کام کے لئے نہیں ہے دوستو بات صرف ایک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل کی صفائی کا انتظام خود ہی فرمایا اور فرمایا کہ اے بنی نوے انسان جب میں نے تمہیں شن کا راستہ بتایا اور خیر کا راستہ بتایا اور یہ بھی بتا دیا کہ جس میں دل کو صاف کر لیا وہی کامیاب ہے جس میں دل کو گندہ کر لیا وہی ناکام ہے تو تمہیں ایسے نہیں چھوڑوں گا میں تمہارے دل کی صفائی کے لئے تمہیں اپنی طرف بلانے کے لئے تمہارے ہی درمیان تم میں سب سے زیادہ صاف و پاٹ دلوانا اپنا حبیب دے رہا مارے تکیب مارے رسالت مارے غوث اُسے امام الاولیاء آج دار اہل سنن مسلک اہل سنن حبیب اپنے دل کو باہن کو صاف کر کے اور کیسے ابھی بہت چھوٹے ہیں حضرت حریمہ کے یہاں دون پی رہے ہیں بکریاں جڑا رہے ہیں بہت چھوٹے ہیں اچانک حضرت حریمہ کی سابقاتی حضرت شایمہ تو بات میں ایمان بھی لائیں گبرائی ہوئی لائیں اور ایک اور پر مزید کی بات یاد آئی کہ وہاں کے بچے اور وہاں کے لوگ حضور کو محمد نہیں کہتے تھے کیا کہتے تھے مبارک کہتے تھے چونکہ حضور کے آنے کی بلکت سے طبیلہ بنی ساک کی بگریوں کے دھروں میں دھوٹ لڑکیا گیا تھا ان کی کھیتیاں ہری ہو گئی تھے تو طبیلہ بنی ساک کے بچے اور بچیاں حضور کو محمد نہیں کہتے مبارک کہتے تھے حضرت شایمہ دوڑتی ہوئی آتی ہے اور علیمہ سادیہ سے عرض کرتی ہے کہ ماں ابھی میں نے دیکھا کہ ہم لوگ اس وادی کے دامن میں کھیل رہے تھے کہ اچانک دو لوگ آئے اور میرے بھائی مبارک کو پڑھ کر لے گئے ہم پیچھے پیچھے دوڑے انہوں نے مبارک کو زبین کو لکھایا اور ان کا سینہ چاک کر کے ان کو دل لکھا لی کچھا بیٹھنا دیتا اور طور کی آپ کے باس آئی گھرانی اپنے شاہر سے کہا دوڑتے میں پہنچے جو وہاں پہنچے کہ جہاں کے بارے میں حضرت شایمہ نے فرمایا تھا کہ میرے بھائی مبارک کو یہیں کرا کر انہوں نے سینہ چاک کیا تھا جنے کا علیہ تھا جب دیکھا تو حضور مسکرہتی ہوئی چلے آ رہے حضرت حبیما نے سینہ سے لگا لیا ہوگا کہ بیٹا کیا ہوا کیا مانگ جاتا کہا کچھ نہیں دو لوگ آئے تھے مجھے گرایا اور میرا یہ سینہ جی کھیرا اور دل نے کھا رہا اور ساتھ میں تشت لائے تھے اس میں کوئی پانی کھا اس سے رویا اور پھر میں آگے چلے گا یہ کائنات کا پہلا تسکیہ یہ پہلا تسکیہ ہے کیوں جب میں اس کائنات انسانی کے مرتب دلوں کو زندہ کرنے والا آلودہ دلوں کو پاک کرنے والا اس بچے کو آگے چل کے اس پوری کائنات بنی آدم کے دلوں کو پاک کرنا ہے دلوں کو ستا کرنا ہے اس کے غلابوں کو دلوں کا تسکیہ کرنا ہے اس کی دل کو ساتھ کیا جا رہا ہے پتہ یہ چلا کہ وہ دو فرشتے تھے جو عردہ کیوں کچھ سے بیجی دے تھے یہ واقعہ ہو گیا اس واقعے کے تقریبا 35 لن بھر سال کے بعد ایک اور موقع آتا ہے یہ شبہ میراج ہے میراج کی راہ فرشتے آئے لے جانے لگے لے جانے لگے سب جانتے ہیں کہ سفر شوق ہوا مکرمہ سے لیکن سفر کے آغاز سے پہلے ایک تسکیہ اور ہوا تھا ایک کام اور ہوا کہ وہ دو فرشتے آئے اپنے ساتھ تشک لے کر آئے پانی لے کر آئے حضور کو لکھایا سینہ چاک کیا دل لکھایا جس کا ایک بار تسکیہ ہو چکا ہے ایک بار ساف ہو چکا ہے دوبارہ دل لکھا حضور دیکھ رہے ہیں کیسی یہ دین جالو کہ بہت تو خیات جن دھگروں میں آج ہم مجھے ہوئے ہیں کہ یہ زندہ ہے کہ ملدہ کے ہے کہ دیکھتا ہے کہ نہیں ہرے بگو یہ کس تنیٹوں میں ملج گئے وہ تو ایسا زندہ ہے کہ دل نکلنے کے بعد بھی زندہ ہے اور یہ حضور صحیح مخاری کی ہے روح نکلے تب بھی زندہ دن نکلے تب بھی زندہ زندگی و بوت کے پیمانے یاد اکھو جملہ بیسا نوٹ فرمائیے کہ گرسیہ حیات مصطفیٰ کے پائے اتنے بلند ہیں جہاں سے موت آیا پورت نہیں کی فرماتل میں دیکھتا رہا میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ آئے میں دل چاپ کیا دل نہیں کالا اور کچھ پانی ساتھ پلے کر آئی تھے اس میں صحیح بات ہے یہ سب کامزہ کے جھگڑے میں اور سب پاک کیا ہے جھگڑے نادانی اور کبھی نہیں کی سمجھایا نہیں بتایا نہیں خیر میرا دل چیہا نکالا پانی ساتھ میں نے کیا آئے تھے دل دھویا دوبارہ اس کی دھگا پر رکھا اور پھر مجھے لے کے چلے ایک تورہ کی ذہن میں آئی جب کھراس ہے نہیں جب کھراس نہیں ہے ہم جب پڑھتے تھے تو اس میں ایک بحث یہ آئی کہ سب سب سے افسر پانی کونسا ہے تو بعض لوگوں نے کہا کہ چونکہ آبِ زمزم اس دنیا میں اللہ کی ایک عظیم لشانی ہے کہ حضاروں سال پہلے چاری ہوا اور دنیا کے ستمام کونے اور سوتے سو گئے لیکن حضاروں سال کے بعد بھی زمزم جاری ہے تو تاک چونکہ آبِ زمزم یہ ایک عظیم نشانی ہے اللہ کی آئیتوں بنایت اللہ اس لئے سب سے افسر پانی وہی ہے اس پر کسی میں معارضہ کیا اور مولانا عبدالحی صلی اللہ علیہ وسلم کی محلی صاحب نے رہنس اللہ تعالیٰ آدھے اس لئے نہیں ہوتے ہیں